بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک شام کے ایک گاؤں میں موزل رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رات کو سو رہے تھے کہ رات کو خواب میں نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے بلال ایسی بھی کیا بیرخی تم نے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثال مبارک کے بعد حضرت بلال نے مدینہ کی سرزمی کو چھوڑ دیا تھا سیدنا بلال حبشی وہ مردے کلندر ہیں کہ اگر عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو شاید ہی کوئی ان کے مقام تک پہنچے تو حضرت بلال صبح کو اٹھے تو طبیعت میں عجیب طرح کی بیچانی تھی اور سوچ رہے تھے کہ کیسے پلک جھپکتے ہوئے مدینہ پہنچائے تو انہوں نے رکھتے سفر باندھا اور جلدی جلدی ملک شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے بغیر رکھے سارا دن سفر کی تکلیف برداشت کی اور مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ کی فضاؤں میں ایک ہی آواز بلند تھی کہ موزن رسول حضرت بلال آگئے بلال واپس آگئے حضرت بلال کو دیکھنے کے لیے مدینہ کے تمام لوگ گلیوں میں جمع ہو گئے لوگوں کو لگا کے بلال آگئے ہیں تو نبی کا زمانہ بھی لوٹ آیا ہے لیکن حضرت بلال لوگوں سے بے لیاز ہو کر حجوم سے نکلتے ہوئے سیدھا میریاکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے لپ کر زاروں کتار روئے اور کہہ رہے تھے وہشتنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت اداس ہوں آپ کا بلال آپ سے ملنے مدینہ آیا ہے لوگوں نے کہا کہ اے بلال ہمیں وہی آزان سناؤ جو آپ پہلے سنایا کرتے تھے تو حضرت بلال نے کہا اے لوگوں مجھ سے نہ ہوگا آزان دیتے وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے اور اب مجھ میں حمد بھی نہیں ہے لوگوں نے حضرت امام حسن حسین سے درخواست کی آپ حضرت بلال کو آزان دینے کے لیے کہیں وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے تو حضرت حسن حسین نے کہا اے بلال ہمیں ہمارے نانا کی آزان سناؤ تو حضرت بلال انکار نہ کر سکے اور آزان دینے لگے ایک بار پھر مدینہ کی فضا حضرت بلال کی آزان سے گونج اٹھی آزان کے دوران جب محمد الرسول اللہ تک پہنچے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر نہ آیا تو روتے ہوئے غش کھا کر زمین پر گر پڑے تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے تو روتے ہوئے مدینہ کو پھر سے آلویدہ کہہ دیا اس کے بعد دوبارہ ملک شام کی طرف چلے گئے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی نے اپنی باقی زندگی گزاری دوستو اس طرح کی مزید انفومیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں پردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں